بسم اللہ الرحمن الرحیم چیر لازمن کیا کیجئے اور ساتھ ہی کمرس باکس میں اپنی آراز سے خمیم متلہ ضرور کیجئے آئیے اس تازتہ کا آغاز کرتے ہیں میں نے گوھر شاہ سے پوچھا اس طرح آمد کی وجہ تو نے قادر کے ساتھ کیا کیا ہے تاج گر رایا گوھر شاہ اسے پٹا ڈال کر رکھ مالک کی موجودگی میں کتہ بھونکے تو اچھا نہیں لگتا ہے میں نے کہا تو تاج گر را کر آگے آیا اس کے ناک پر بینڈیج تھی اور آنکھوں میں میرے لئے خون اترا ہوا تھا اگر گوھر شاہ نہ ہوتا تو وہ شاید مجھے شوٹ کر دیتا گوھر شاہ نے ہاتھ اٹھایا تو وہ رکھایا ڈکٹر سیف گوھر شاہ نے ٹھہرے ہوئے لیا چمے کا باہر تمہاری نگرانی کرنے والا گارڈ تروازے کے سامنے بے ہوش پایا گیا ہے مجھے باہر سے کچھ آوازیں آئی تو تھیں میں نے انجان بن کر کہا جیسے کوئی تکلیف میں ہو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کوئی گارڈ بے ہوش ہوا ہے ڈکٹر کے مطابق اسے شدید کرنٹ لگا ہے میں ہنسا اس کے پاس کرنٹ مارنے والا آلہ ہے کہیں اس نے وہی تو خود کو نہیں لگا لیا خود کو کیسے لگا سکتا ہے تاج نے مداخلت کی کیا کہہ سکتی ہیں میں نے چانے اچھکائے آداریوں کے ہاتھ میں ہتھیار دوت وہ بعض اوقات خود کچھی کر لیتے ہیں پیسے اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ اسے کس نے کرنٹ لگایا ہے وہ بے ہوش ہے گوھر شاہ نے سر لہچہ میں کھا لیکن جلد اسے ہوش آ جائے گا اور وہ حقیقت بتا دیکھا تمہارے انداز سے لگ رہا ہے کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو لیکن سوال یہ ہے کہ میں یہاں بند حالت میں کمرے سے باہر کسی آدمی کے خلاف کیا کر سکتا ہوں اور دوسرے مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا میں تو یہاں سوتا رہ گیا اگر میں نے کچھ کیا ہوتا تو فرار کی کوشش تو کرتا مجھے تو موقع ملا تھا تمہارے ہوتے ہوئے اور تمہاری قسمت کے گوھر شاہ گیا میں نے اسے یاد دلایا تو اس کا چہرہ بگڑ گیا اور گوھر شاہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا بہت شوق ہے نا بولنے کا اب دفعہ ہو جائے یہاں سے پیزتی کے ساتھ تاج وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد گوھر شاہ نے مجھ سے کہا سیف اگر ثابت ہو گیا کہ باہر چوکو چھوا اس میں تمہارا ہاتھ تھا تو تمہارے لئے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی میں پہلے ہی کون سا آسانی میں ہوں یہ پھرا آسائش کمرہ اور تمہارا رویہ مجھے تھوکا نہیں دے سکتا ہے میں سے انہی طور پر بدترین انجام کے لئے تیار ہوں گوھر شاہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا پھر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا میں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ ان لوگوں کا خیال لیمپ کی طرف نہیں گیا کیونکہ اس کمر میں یہ بجلی کے واہعی چیز تھی جسے میں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا قادر کسی وقت خوش میں آ سکتا تھا اور میرا بھانڈا بھوٹ شاہ تھا اس واقعے کو آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اگر شاداب یا امجد صاحب کوشش کرتے تو ایک گھنٹے میں یہاں پولیس آ سکتی تھی وہ آدھا گھنٹہ مزید باقی تھا جو ہونا تھا اسی طرح میں ہونا تھا میں نے سوچا کہ اگر قادری جلد ہوش میں آ گیا اور وہ لوگ ہوشیار ہو گئے قاسطور سے اس صورت میں کہ ان کا ذہن موبائل کے استعمال کی طرف نہ چلا جائے تو مجھے یہاں سے کہیں اور منتقل کیا جا سکتا تھا یا پھر سرے سے میرا قصہ یہ ختم کیا جا سکتا تھا گوھر شاہ کی جانے کی چند منٹ بعد روشنیاں گل ہو گئیں اور نائٹ بلب چل اٹھا تھا کویا انہیں میری طرف سے ایسا خدشہ نہیں تھا کہ روشنیاں کر کے میرے نگرانی کرتے بھانڈا پھوٹنے کی صورت میں مجھے اپنا دفاع خود کرنا تھا میں نے ایک پر پھر کمری کا جائزہ لیا یہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا سوائے بجلی کے تار کے لیکن پھر مجھے خیال آیا منٹ کا ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ چیک کیا دیکھنے میں یہ خاصا مضبوط لگ رہا تھا مگر اسے توڑا جا سکتا تھا ایک مسئلہ آواز کا بھی ہوتا اگر میں شیشہ توڑتا تو لازمی باہر تک آواز جاتی تو گوھر شاہ کے گرگے فوراں تفتیش کے لیے آ جاتے اس لیے فیلحال مجھے صبر سے کام لینا تھا اور یہ کام اس وقت تک کرنا تھا جب صورتحال خراب ہو جائے مگر وہ اچانک آ جاتے تو پھر میرے پاس وقت نہیں ہوتا میں اپنے دفاع کی تدبیریں سوچ رہا تھا ایک تدبیر یہ ہو سکتی تھی کہ میں علماری کھسکا کر دروازے کے آگے کر دیتا یہ بہت بھاری علماری تھی اور دروازے کے آگے آ جاتی تو اتنی آسانی سے کھل نہیں سکتا تھا میں نے دروازے کے مخالف سمت علماری کے کونے اور تیوار کے درمیان خلا میں کھس کر علماری کو دھکیلنے کی کوشش کی بہت زور لگانے پر علماری ذرا سی سرکی تھی کیونکہ یہ کالین پر تھی اور کالین پر اس سے دھکیلنا اور مسئلہ تھا میں زور لگاتا رہا اور علماری ملی میٹر کے حساب سے سرک تھی رہی خاصی دیر بعد جا کر وہ کوئی فٹ بھر سرکی تھی اور اب دروازے سے بس سے ذرا فاصلے پر رہ گی تھی علماری سرک نل سے کالین کھسک گیا تھا اور اس پر درمیان سے لائن آگئی تھی مگر وہ اس پوزیشن میں آگئی تھی کہ میں پیروں سے زور لگاتا وہ آسانی سے دروازے کے سامنے آ جاتی اس محنت نے مجھے ایسی میں بھی پسینے پسینے کر دیا تھا میں نے اپنا سانس درست کیا اور لیٹ کیا ایک گھنٹہ گزر گیا تھا اور ابھی تک باہر سے کوئی حل چل سنائی نہیں دی تھی مگر میں نے خود کو تیار کر لیا لیم کے نیچے سے تار نکال کر میں دروازے کے پاس آ گیا میرے کان باہر کی آواز پر مرکوز تھے وقت جیسے سست روی سے کھسر رہا تھا میں نے دروازے سے ٹیک لگا لی تھی مجھے ہمیرہ کا خیال آیا کہ وہ کیا کر رہی ہوگی اس نے یقیناً امجد صاحب کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا اور شاداب کا بھی دماغ کھایا ہوگا وہ اپنے آدمیوں کو ادایات دے رہا ہوگا اور شاید میرے لیے عملی مدد آنے والی تھی مگر مدد نہیں آئی اور دشمن آگے مجھے تاج کے چلانے کی آواز آئی یہی کہہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا اس کی تو ترمیان میں وہ گالیاں فٹ کر رہا تھا اور ظاہر ہے اس کا اشارہ میری طرف تھا میں نے اجلت میں لیمپ کے دونوں تار ملائے اور لائٹ چلے گئی اب باہر لائٹ پر رونا پیٹنا مچ گیا تھا اور میں تیزی سے علماری کے سیرے تک آیا اور اپنا جسم علماری اور دیوار کے درمیان لگا کر دونوں پیروں سے علماری کو آگے دکیلا توقع کے برقص یہ خاصا مشکل کام ثابت ہوا تھا علماری با مشکل سرک رہی تھی میں نے سانس روکی اور پوری قوت پیروں میں منتقل کر کے علماری کو دکیلا تو وہ بلاخر دروازے کے سامنے ہو گئی اور اسی وقت کسی نے باہر سے دروازہ کھولا تو علماری سے لگ کر رکھ گیا باہر سے کچھ چلایا اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا ہے میں نے اور زور لگایا تو علماری آگے سرکی اور اب وہ کوئی فٹ بھر دروازے کے آگے آگے تھی اسے ہٹائے بغیر دروازہ کھولنا ممکن نہیں تھا یہ کام کر کے میں آگے آیا لٹو اب کھوم نہیں رہا تھا باہر سے چھوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں کسی نے کہا گولی سے لاکھ توڑ دیں لاکھ نہیں آگے کچھ ہے جس کے وجہ سے دروازہ نہیں کل رہا تاج بولا ابھی تک لائٹ نہیں آئی تھی اور اچانک ہی لائٹ آئی تو کمرہ روشن ہو گیا میں نے ڈریسنگ کے اوپر لگا کیاوپٹ کا مجسمہ کھینچ کر نیچے پھینکا تو اس کے ساتھ لگا تار بھی کھنچتا چلا آیا تھا اسے توڑ دیا پھر ڈریسنگ کی ایک دراز نکال کر اسے شیشے پر مارا اور وہ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹ گیا منتقیہ کا گلاف اتار کر اسے ایک لمبے اور دھار والے ٹکڑے پر لپیٹ کر اسے خنجر کی شکل دے تھی اور میں بالکل ہی نہتا نہیں تھا بجلی باہل ہوتے باہر سے ایک بار پھر دروازے پر زور آزمائی ہونے لگی میں دروازے تک آیا اور نیچے بیٹھ کر بجلی کا تار لٹو سے لگا دیا باہر سے کسی نے آواز نکالی ماں جی اس وقت ماں کو یاد کر رہا ہے کوئی دوسرا ہنسہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے ماں کو یاد کرنے والے نے فریاد کی پیچھے ہٹ جاؤ اس سے اس نے کرنٹ لگایا ہوا ہے تاج نے ایک بار پھر مجھے للکا رہا مجھے ذرا مایوسی ہوئی میں سوچ رہا تھا کہ لٹو شاہد تاج پکڑے گا ہنسنے والے نے پوچھا اب دروازہ کیسے کھولے گا دانت مت نکال تاج مشتہل ہو گیا باہر تیری ماں کے یار آئے ہیں اس سے پہلے وہ یہاں آئیں اسے نکالنا ہے تاج کی بات نے میری امیدوں کا نقل سر سبز کر دیا تھا اس کا مطلب تھا کہ میری کال رنگ لائی تھی اور یہاں پولیس آگئی تھی یقین انشاء داب اور امجل صاحب نے بہت اوپر سے جک لگایا ہوگا پر نہ عام پولیس والے تو یہاں بھٹک بھی نہیں سکتے تھے اور مقامی تھانے والے تو اس کے وظیفہ خوار تھے کمرے میں پانی کی ایک ڈیڑھ لیٹر والی بوتل تھی اور اس میں تقریباً لیٹر بھر پانی تھا میں نے وہ دروازے کے پاس لاکر اسے یوں پھیلایا کہ وہ دروازے سے باہر شانے لکھا بوتل خالی ہونے پر میں نے بجلی کا تار گیری جگہ سے لکا دیا اور اس بار باہر سے کئی افراد کے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھی وہ چیخیں مارتے ہوئے بھاگے تھے تاج تھار رہا تھا اندے ہو پانی نظر نہیں آرہا تھا ہم تو جی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے ایک کرنٹ گزیدہ نے فریاد کی پانی کی طرف دھیان کہاں سے دیتے اب دروازے کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہیں دوسرا بولا یہاں کے لائٹ بند کرواو تاج چل آیا وہ بکھلایا ہوا تھا اور اپر ایک کو نواز رہا تھا ایک منٹ میں روشنیاں بند ہو گئیں ظاہر ہے بجلی کا تار بھی ناکارہ ہو چکا تھا اب باہر سے دروازے پر زور آزمائی شروع کی گئی اور میں نے اندر سے جوابی زور لگانا شروع کر دیا باہر زور لگانے والے دو تھے اور میں اکیلا تھا مگر میرے ساتھ علماری کا وزن اور کالین کی رگڑ بھی شامل تھی اس لئے علماری سرک نہیں رہی تھی مگر اسے زیادہ دیر روکا بھی نہیں جا سکتا تھا اگر زور آزمانے والے زیادہ ہو جاتے یا طاقتور آدمی آ جاتے تو وہ کوشش کر کے علماری کو سرکا ہی دیتے اور اندر خوش آتے پھر ایسا ہی ہوا تاج نے مزید آدمی بھلوالی ہے اب زور لگانے والے سیادہ تھے اور علماری نے تیمی رفتار سے سرکنا شروع کر دیا تھا مرلی ممکن ہوتا تو میں اس سے دروازے کے سامنے گرا دیتا مگر اس کے لئے لازمی تھا کہ میں اسے گرانے کے لئے دور لے جاتا اور یہ ممکن نہیں تھا میں نے اپنا سارا زور لگا دیا اس کے باوجود علماری کو سرکنس سے نہیں روک سکا باہر والے صرف زور نہیں لگا رہے تھے بلکہ رہ رہ کر دھکے بھی دے رہے تھے اور ان کے اجتماعی دھکوں سے ہی علماری سرک رہی تھی اکب سے تاج کی گالگین کے لئے چابک کا کام کر رہی تھی گالیاں کھا کر وہ اپنا غصہ زور کی صورت میں نکال رہے تھے رفتہ رفتہ علماری کئی انچ پیچھے آگئی اور وہ جتنا پیچھے آ رہی تھی باہر والوں کے لئے اسے دھکیلنے کا کام اتنا ہی آسان ہوتا جا رہا تھا میرے دباؤ بار قرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا اب وہ علماری گرانے کی کوشش کر رہے تھے اگر وہ گرتی تو مجھ پر گرتی اور اس کا وزن میری ہڈی پسلی برابر کر دی تھا اس لئے اب میں کنارے پر تھا کہ علماری گرے تو میں اس کے نیچے نہ ہوں باہر والوں نے محسوس کر لیا کہ اب وہ دروازہ کھلنے کے قریب ہے اس لئے ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا چلا گیا دروازہ اتنا تو کھل گیا تھا کہ ایک آدمی پنس پنسا کر اندر آ جائے مگر وہ علماری کے پیچھے نکلتا اس لئے وہ علماری ہٹانے کے چکر میں تھے بلاخر انہوں نے ایک آخری تھکا دیا اور علماری گرنے لگی میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور جب محسوس ہوا کہ میں نہیں روک سکتا تو میں اوشل کر پیچھے ہٹا اور جھپٹ کر بستر پر رکھا خود ساختا خنجر اٹھا لیا علماری گرتے ہی تاج سمیت تین افراد اندر گھسائے تھے سب سے آگے آنے والے نے مجھے قابو کرنا چاہا مگر میں نے شیشے کا خنجر چرایا اور وہ ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹ گیا دھار نے اس کا ہاتھ کار دیا تھا یہاں کے لائٹ بند تھی مگر رہدار ہی میں دیوار پر لگی امرجنسی لائٹ آن تھی اور اس کے روشنی اندر آ رہی تھی تاج نے مجھے لالکارہ ہاتھیار پھینک دے ضرور میں نے آگے بڑھ کر پھر ہاتھ چلایا مگر اس بار وہ ہوشیار تھے بچ گئے اور پھر تاج نے اپنا ہاتھ تاگے کیا تو مجھے اس میں پسٹول نماز چیز نظر آئی وہ مجھے چھوٹ کرنے جا رہا تھا غیر ارادی طور پر میں چھکا لیکن پسٹول سے نکلنے والی چیز میری سینے پر آ کر لگی اور چپک گئی مجھے کرنٹ کا شدید چھٹکا لگا اور میں لرست نیچے کر گیا یہ کرنٹ والا پسٹول تھا اس کا پھینکا جانے والا حصہ آدمی سے چپک جاتا تھا اور جب تک پسٹول کا ٹریگر دبا رہتا آدمی کو کرنٹ لگتا رہتا تھا تاج نے ٹریگر دبایا ہوتا اور اس کا بس چلتا تو شاید اس وقت تک دبا کر رکھتا جب تک پسٹول کی بیٹری خالی نہ ہو جاتی مگر یہ لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا اس نے بادل نخواستہ کرنٹ رو کر تار کھینچا اور اپنے آدمیوں سے کہا اسے اٹھا کر لے چلو جلدی میرا ہاتھ زخمی ہے مظروب نے فریاد کی معمولی سا کٹ ہے تو مر نہیں جائے گا تاج نے اسے پھٹکا رہا تو مجبورن اس نے دوسرے کے ساتھ مل کر مجھے اٹھایا کرنٹ نے میرا جسم سن کر دیا تھا اور میں اب حرکت کرنے کی قابل بھی نہیں رہا تھا مگر میرے حواس باہل تھے میں سن اور دیکھ رہا تھا وہ مجھے اٹھا کر باہر لائے میرے ہاتھ زخمی ہونے والا مجھے تو بھی زبان میں کالیاں دے رہا تھا مگر میں اس کی بک بک پر توجہ دینے کے بجائے اس وقت پر فکر مند تھا کہ مجھے کہاں منتقل کیا جا رہا تھا اور میرے تلاش میں آنے والے اب تک کہاں تھی یہ تو ظاہر ہے کہ یہ کسی غریب لعباری شخص کا مکان نہیں تھا جہاں پولیس دندنا تھی ہوئی ہر شکا پہنچا تھی اسے تو اندر آنے کے لیے بھی گوھر شاہ کی اجازت درکار تھی وارنٹ کا بندو بس تو مشکل تھا مگر پولیس اور آلہ ہکام کوشش کرتے تو گوھر شاہ کو مجھے ان کے حوالے کرنا ہی پڑتا اب میں دعا ہی کر سکتا تھا کہ اس سے پہلے مجھے غائب کیا جائے کہ پولیس آ جائے مجھے اسی دروازے سے لے جایا گیا جو عام دورفت کے لیے استعمال ہوتا تھا دوسری طرف کمرہ نہیں بلکہ حال تھا یہاں روشنی تھی کیونکہ یہاں کا سرکٹ بریکر الگ تھا ابھی وہ حلوے کے وسط میں تھے کہ سامنے سے دروازہ کھلا اور مسلح پولیس والے اندر داخل ہوئے پولیس نے ان لوگوں کو لڑکارا خبردار سب ہتھیار پینک تھے ہتھیار کی بجائے مجھے اٹھانے والے بدبختوں نے مجھے ہی پینک دیا اور میں دھڑام سے کالین پر گرا تاج کے پاس کرنٹ مارنے والا حالہ تھا اس نے وہ نیچے ڈال دیا اور سکون سے بولا یہ چور ہے کوٹھی میں کھوسا تھا ہم نے پکڑ لیا اور اب آپ کے پاس کلا رہے تھے اندر آنے والے پولیس والوں کی قیادت ایک انسپیکٹر کر رہا تھا اس نے پسٹول اور باقی افراد نے رائفلیں اٹھا رکھی تھی ان کے پیچھے ایک ڈی ایس پی اور گوھر شاہ تھے گوھر شاہ کہہ رہا تھا میں کسی ڈکٹر سیف کو نہیں جانتا ابھی کچھ دیر پہلے یہ آدمی کوٹھی میں کھوسا اور میرے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اسے قابو کرنے کے لیے انہوں نے ٹیزر گن استعمال کی تھی یہ ٹھیک ہے مرے گا نہیں ڈی ایس پی میرے پاس آیا وہ ادہیڈ عمر اور صورت سے خرانٹ نظر آنے والا پولیس مین تھا وہ اس عہدے تک بڑے دھکے اور رگڑے کھا کر پہنچا تھا اور اب عہدے کو جس طرح کیچ کرا رہا تھا اس کا پتہ اس کی توند کے گمبت سے باقو بھی ہو رہا تھا اس نے چک کر مجھے دیکھا اور ناغواری سے بولا شاہ جی یہی ڈکٹر سیف ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ چور ہے بلکل چور ہے میں تو اس کی خلاف ایف آئی آر کٹواؤں گا چاہ جی ذرا ادھر آ کر میری بات سنیں ڈی ایس پی بولا اور گوھر شاہ کو ذرا دور لے گیا مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ میرے حوالے سے مک مکاتو نہیں کر رہا ہے وہ جس طرح سے گوھر شاہ سے بات کر رہا تھا صاف صاحر تھا کہ ان میں پرانی شناسائی تھی اور یہ شناسائی یقین ان گوھر شاہ کے دھندوں سے متعلق تھی وہ کچھ کہہ رہا تھا گوھر شاہ کے تاثرات بتا رہے تھے کوئی سے متفق نہیں تھا آخر میں اس نے بادل نخواستہ سر ہلایا اور اپنے آدمیوں کو کچھ اشارہ کیا تاہی سمیت باقی دو فوراں غائب ہو گئے تھے ڈی ایس پی نے اپنے آدمیوں کو کم دیا ڈکٹر سیف کو کاری میں ڈا دو دو پولیس والے میری طرف آئے اب میں کسی قدر حرکت کر سکتا تھا اور گردن کھمارا تھا انہوں نے مجھے پیروں اور اوپر سے پکڑا اور کسی کالین کے طرح اٹھا کر لے جانے لگے کوٹھی کا مختلف حصوں سے گزرت ہوئے ہم باہر آئے اور انہوں نے مجھے ایک پولیس حل لیکس کے اکبی حصے میں ڈالا اس کے ساتھ ایک خستہ حل پک اپ موبائل بھی تھی اور اس میں بھی کوئی نصف درجن مسلح افراد موجود تھے میں اب بھی مطمئن نہیں تھا اگر شاداب یا کچھ آنا پہچانا آدمی آتا تو مجھے اتمنان ہوتا مگر شاداب اس قابل نہیں تھا اور امجد صاحب پر آئرازت اس معاملے میں ملوث نہیں ہو سکتے تھے اگر یہ پولیس پارٹی واپس جا کر رپورٹ کرتی کہ میں نہیں ملا تو ان کا کیا بگاڑ لیا جاتا کچھ دیر بعد ڈی ایس پی آیا اور ہائی لیکس میں فرنٹ سیٹ پر میٹ گیا اور پھر اکبی دروازہ کھلا چاہاں میں پڑا ہوا تھا اندر روشنی ہوئی تو مجھے گوھر شاہ کی صورت نظر آئی اس کا چہرہ بگڑ کر کسی گند جانور سے مشابہ ہو چکا تھا اس نے دھیمی مگر غراتی ہوئی آواز میں کہا یہ مت سمجھنا کہ بچ کیا ہے تو چلتا ہماری پھر ملاقات ہوگی ضرور میں نے آہستہ سے جواب دیا لیکن ہو سکتا ہے حالات مختلف ہوں تمہارے لئے حالات اس سے بتر ہوں گے اور وہ تمہاری زنگی کے آخری لمحات ہوں گے اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ کب کس کے آخری لمحات کہاں ہوں گے وہ کچھ دیر مجھے کھا جانے والے نظروں سے کھورتا رہا اور پھر اس نے پوری قوت سے گاڑی کا تروازہ بند کر دیا ڈی ایس پی نے ڈرائیور سے کہا چلو اس نے گاڑی آگے بڑھائی اور موبائل پیچھے آئی تھی چلا میں بعد دونوں گاڑیاں گوھر شاہ کی وسیعہ عریض کوٹھی سے نکل رہی تھی شاہ کا اثر کم ہو رہا تھا اور میں نے خود کو سنبھال کر سیدھا کیا میرے ساتھ ایک کانس ٹیبل تھا مگر وہ لا تعلقی سے ایک کونے میں بیٹھا رہا میں نے ڈی ایس پی سے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا ہے اوپر سے حکم آیا جی کہ آپ اس کوٹھی میں ہیں آپ کو لائے جائے اس نے بینیازی سے کہا ہم تو حکم کے بندے ہیں حکم کی تعمیل کر دی مجھے کہاں لے جا رہے ہو آپ دیکھ لوگے جی اس نے کہا اور سگرٹ سلکانے لکھا تمہاری اور گوھر شاہ کی باتوں سے ایسا لگا جیسے تم ایک دوسرے کو جانتے ہو اچھی طرح جی اسمانی خیز انداز میں پھر کہا شاہ جی کو ہم سے زیادہ کونڈ جانے کا میں نے باہر دیکھا تو گاڑی کا رخ مارڈل ٹاؤن کی طرف تھا موبائل کی بیل بجی ڈی ایس پی نے جیب سے جدید ترین آئی فون نکالا اور کال ریسیف کی ییس سر جی سر جی میں لے آیا ہوں میرے ساتھ ہیں اے ایک منٹ اس نے کہہ کر فون میری طرح بڑھا دیا ایس پی صاحب ہے میں نے فون لیا ہلو سیف کیسے ہو تم شادہ آپ کی آواز آئی ان لوگوں نے مسئلہ تو نہیں کیا نہیں یار آرام سے رکھا مجھے اور کسی قدر مشکل سے تمہارے آدمیوں کے حوالے کر دیا باقی میں ملاقات پر بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ تم امجد صاحب کے پاس لے جا رہے ہیں تم کب گھر شفٹ ہوگے کل ڈاکٹر دیکھ کر فیصلہ کریں گے اس نے کہا اب میں ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں ہوں ٹھیک ہے تب میں گھر آؤں گا میں نے اسپیشل یونٹ کے دو آدمی امجد صاحب کی کوٹھی پر پیش دی ہے وہ گارڈ کریں گے اور تم کو کہیں جانا ہو تو ان کے ساتھ چاہو گے شادہ آپ سے بات کر کے میں نے موبائل واپس سے ڈی ایس پی کو دیا اس وقت میرا روہا روہا اپنے مالک کا شکریہ آدھا کر رہا تھا جس نے مجھ جیسے بے نوائے انسان کو ایسے دوست اور مددکار انایت کیے کہ انہوں نے مجھے گوھر شاہ کے چنگل سے نکال لیا ورنہ اس کے پاس مجھے اپنی زنگی کے چانس سے بہت کم نترہ رہے تھے خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا کیونکہ گوھر شاہ نے تھمکی دے کر کھلی جنگ کا اعلان کر دیا تھا امجد صاحب کی کوٹھی پہنچنے تک میری حالت خاصی بہتر ہو چکی تھی اور گاڑی پورچ میں رکی تو میں خود نیچے ہوتر آیا اندر سے ہمیرہ بھاگ پی ہوئی نمدار ہوئی اور اس نے دوسروں کی موجودگی کے پرواہ کیا بغیر میرا بازو پکڑ لیا وہ گلوگیر لہچے مبوری آپ ٹھیک تو ہے نا ان لوگوں نے کوئی تکلیف تو نہیں دی نہیں میں پھیکے انداز میں مسکر آیا مگر دشمن کی قید بزات خود ہے تکلیف کا باعث ہو ٹھیک ہے امجد صاحب بھی باہر آ گئے تھے انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملا کر خیر خیریت تریافت کی اور پھر ڈی ایس پی کو لے کر ایک طرف چلے کے میں نے اسی لبے محسوس کر لیا کہ ان کے انداز میں کچھ رکھائی اور سر تمہری تھی خمیرہ کے ساری توجہ مجھ پر تھی اس لیے وہ محسوس نہیں کر سکی اس نے مجھ سے کہا آئیے اندر چلیں آپ نے کچھ کھایا پیا ہے میں نے ڈٹ کر دینر کیا تھا میں نے جواب دیا اس وقت ایک کپ چائے کا موڈہ ہو رہا اگر کوئی پین کلر ہے تو وہ بھی دے دو پین کلر اس نے تشویر سے کہا آپ کو چھوٹ آئیے نہیں کم بکتوں نے بے بس کرنے کے لیے شاک دیا تھا اس کا اثر ہے میں نے کہا وہ مجھے کچن میں لے آئیے اور میں وہیں چھوٹی ٹائننگ ٹیبل پر ٹکیا میں نے منت مانگی کہ آپ واپس آئے تو میں نفل پڑھوں گی اس نے چاہے کا پانی رکھتے ہوئے کہا